بار نہ رکھو اور آیات بینات اٹھاسی ہیں ایٹی ایٹ اور یہ ساری عیدیں مدنیتیں آئیں جتنا بھی ہم نے آج پڑا ہے تین ربا پڑے ہیں یعنی آدھا پارہ جا کے ہم نے آج اٹھائیسوں آدھا پڑا گیا اب آدھائیس پارہ پڑے گیا تو جہاں سے منظر شروع ہوئی ہے اور کئی جگہ یہ الفاظ قرآن مجید کے کئی سورتوں کے شروع میں ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض یہ سورہ حدید ہے آگے اٹھائیس میں پارہ شروع ہوتا ہے لیکن اس سے آگے سورہ حشر شروع ہوتی ہے وہ جلتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض اب کل بھی سورت صف ہوگی وہ بھی سبح للہ ما فی السماوات والارض سے ہے آگے پھر سورہ جمعہ آ رہی ہے کل وہ سورہ ہے ویسے بھی جمعہ کا دن ہے کل انشاءاللہ ہم سورہ جمعہ بھی پڑھیں گے وہ چلتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض پھر آگے چلتی ہے سورہ تغابن وہ بھی یسبح للہ ما فی السماوات والارض ان سب کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شائع جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہر ایک اپنے اپنے حال کے مطابق اللہ کی تسبیح ہی کر رہا ہے اللہ کی تسبیح ہی کر رہا ہے وہ میں نے پہلے بھی اسی پہ اوپر گفتگو کی تھی کہ غافل صرف سرکش جن ہے یا سرکش انسان ہے جو نہیں مانتا جو تسبیح سے غافل ہے باقی جو تسبیح اللہ تعالیٰ نے کسی کے حوالے کر دی ہے وہ خوشک و تر ہے جو بھی ہے وہ اس اپنے تسبیح اللہ تعالیٰ کی سے غافل نہیں وہ کر رہا ہے پتہ پتہ ڈالی ڈالی ہر ایک چیز اس کا ذکر کر رہی ہے اور وہ بڑی بلندیوں عزتوں والا اور بڑی حکمتوں اور دنائیوں والا اللہ تعالیٰ ہے آگے جہاں سے پھر شروع ہوتی بقیدہ زمین و آسمانوں کی ساری بادشاہیاں ہی اسی اندار کی ہے وہ ہی زندہ کرنے والا ہے وہ ہی مارنے والا ہے اور وہ ہر شائع پہ قادر ہے وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر ہے وہ ہی ظاہر ہے وہ ہی باطن ہے اور ہر شائع کا علم اس کے پاس ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مختلف چھے مراحل میں اس ارتقائی دور جو جب یہ زمین و آسمان بنائے گئے چھے دن سے یہاں مراد جہاں ستت آئیام آتا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی چھے دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو بنایا تو اس وقت تو ابھی سورج بھی ابھی نہیں بنا تھا تو وہ چھے دن کیسے شمار کیے گئے اس سے مراد چھے مراحل ہیں تو چھے مراحل میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین اگاتی ہے وہ بھی سارا کچھ جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور وہ تو تمہارے اندر ہے اور دیکھتے کیوں نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے یہ صرف اتر نہیں وہ تو تیرے اندر بھی ہے وہوہ ماکم تیرے ساتھ ہے وہوہ ماکم تو جہاں کہیں بھی ہو وہ تیرے ساتھ ہے آئے آئے اور ہر چیز کو وہ اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں اسی کے لئے زمین و آسمانوں کی بادی چاہیے ہر شائع کا انجام کار پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں ہر کسی نے پلٹ جانا ہے پھر دیکھو کس طرح قربان جائے وہ کس طرح رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے یہ کبھی راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں دن بڑے ہو رہے ہیں کبھی دن چھوٹے ہو رہے ہیں راتیں بڑی ہو رہی ہیں یہ نظام کائنات کس طرح اس نے تنبال نہ ہو رہا ہے یہ گردش لیل و نہار یہ دن اور رات کس طرح سورج کس طرح آسمان سیارے گان ستارے سیارے ہر چیز کل لون فی فلکی اسبا خون اپنے اپنے مدار میں ہر چیز تیر رہی ہے تیر رہی ہے ہر چیز میں اگلے دن یہ سسٹم میں نے بچوں کے پاس یہ چاند کے حوالے سے دوست نے پوچھا تھا تو وہ جو میں نے کل بات کی ہے اسی حوالے سے میں ایک اور چیز جو مجھے محسوس ہوئی میں نے قرآن مجید میں یہ جو دو جگہ آتا ہے کل لون فی فلکی اسبا خون کہ ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے یہ عجیب الفاظ ہے تیرنے کا ایک ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے چل بھی رہا ہے لیکن یہاں وہ تیر رہا ہے اس میں جب میں نے چاند کو دیکھا ہاں بھی پہلے دن جو چاند پیدا ہو رہا ہے اس دن چاند زمین سے کتنا دور ہے چار لاکھ سے کچھ کم کلومیٹر زمین سے پہلی رات کا چاند دور ہے جون جون چاند دو تین چار پانچ ساتھ تک بڑھتا ہے تو تو زمین سے دور ہوتا جا رہا ہے پھر چار لاکھ چار لاکھ سے بھی اوپر کلومیٹر بڑھتے جا رہے ہیں جب وہ کہیں بارہ کو جاتا ہے پھر وہ کوارٹر کم ہونے لگ جاتا ہے پھر جب کوارٹر آتا ہے اخیب تو پھر وہ چڑھنے لگ جاتا ہے یعنی زمین اور چاند آپس میں صرف ایک ہی فاصلہ نہیں اس فاصلے میں بھی کمی بیشی ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے کبھی چار یعنی اس کو آپ اگر ایک ریزالٹ لینے چاہے تو چار لاکھ کلومیٹر زمین سے چاند دور ہے لیکن صرف چار لاکھ پورا ہمیشہ پورا سال نہیں رہتا ہر ہر مہینے کے اندر چار لاکھ سے نیچے بھی آ جاتا اور چار لاکھ سے اوپر بھی چلا جاتا ہے میں نے تو یوں محسوس کیا جیسے رب فرما رہا ہے کلن فی فلقی اسبہون ہر شاہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے جب تیرتی ہے تو لہریں کبھی اوپر کو جاتی ہیں کبھی نیچے جاتی ہیں کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے شاید ہی اللہ تعالی نے سسٹم یہ ایسا تیرنے کا جو لفظ استعمال کیا ہے خیر اللہ کے یہاں اتنی باتیں کر کے رب تبارک تعالی نے اتنی عجیب اور عظیم بات کی ہے جسے ہم کوئی ویلیوں نہیں دیتے ہیں رب فرماتا ہے یہ ساری باتیں فرما کے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور خرچ کرو اس مال میں سے جس کا ہم نے تمہیں مالک نہیں بنایا تمہیں نائب بنایا ہے اب نائب کے لیے سنیں کیا لفظ ہے یہ کمال لفظ ہے مستخلفین فی اس میں سے خرچ کرو جس کا ہم نے تمہیں خلافت خلافہ بنایا ہے ہم نے تمہیں اس کا خلیفہ بنایا ہے نائب بنایا ہے اب یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل ایک دو جمرے ہوں گے غلام جو پوری طرح اپنے مالک کے ملک میں ہوتا ہے اس حجاب والے نوکری کرنے والے نہیں مراد ہیں وہ تو اپنا وقت دے رہے ہیں اسے وقت کا پیسہ لیتے ہیں یہ مراد نہیں جو پوری طرح اپنے مالک کی ملک میں ہوتا ہے اس سے مراد وہ غلام ہے غلام تین قسم کے ہیں پوری احادیث اور فقہ کی کتابوں کو آپ اللہ توفیق دے اگر کوئی پڑھے اور سنے اس کے اندر غلام کی تین قسم ایک لکھی ہوئی ہے کہ ایک غلام ہوتا ہے غلام آبق 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 کو کہتے ہیں بھاگنے والا غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو ایک غلام ہوتا ہے غلام رقیق جو پوری طرح اپنے مالک کی ملک میں ہے اور نوکری کر رہا ہے اور اس کی خدمت کر رہا ہے لیکن ایک ہوتا ہے غلام جسے عبدِ مازون کہتے ہیں عبدِ مازون وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کا اتنا فرما بردار بن جائے کہ وہ مالک اس پہ خوش ہو کے اپنی ملک میں جو کچھ ہے اس میں تصرفات کی اجازت دے دے آبی تو اتنا ایک جو ہے نا میں نہ بھی ہوں یا میں آگے پیچھے ہوں یا میں ہوں بھی تو میری ملک میں اتنا کچھ تجھے اجازتیں تو خرچ کر سکتا ہے کسی زلین دین اتنا کر سکتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عبدِ مازون لہذا عبدِ عابق جو اپنے مالک اس ویسے ہی باغی ہوا ہوا ہے جیسے ہماری آلت ہے ایک ہوتا ہے عبدِ رقیق یا اس پہ لے لیں کہ جو مشرق ہیں کافر ہیں غیر مسلم ہیں وہ عبدِ عابق ہیں اور ہم عبدِ رقیق ہیں ہیں اپنے مالک کی ملک میں لیکن اتنے کوئی اچھے نہیں ہے کہ وہ مالک اتنا خوش ہو اور خوش ہو کہ وہ اپنی ملک میں اپنی بادشاہی میں وہ کو تصرفات کی اجازت دے دے جو اس کے ولی بن جاتے ہیں جو اس کے دوست بن جاتے ہیں جو ان کے نبی ہیں جو اس کے پیغمبر ہیں وہ عبدِ مازون ہیں اس کے رب تبارک و تعالی جتنا جتنا اس کا درجہ اور مقام اور جتنا وہ مالک کے لیے زیادہ خلوص رکھتا ہے اس کی رضا میں فنا جتنا ہو چکا ہوتا ہے اتنا وہ مالک کی حقیقی اسے تصرفات کی اجازت دیتا ہے کہ تجھے اتنا تصرف کی اجازت ہے تو یہ کام اتنا کر سکتا ہے یہ میری ملک میں ہے اب تجھے اجازت دیتا ہوں کہ یہ کچھ تُو نے جو ہے یوں یوں میری ملک میں جو کچھ اس میں تصرفات کرنے ہیں اب اللہ کریم فرماتا ہے تم کسی شائع کے مالک نہیں ہو تم اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہو تم ساری میری ملک ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے جو کہ یہ تمہارا نہیں یہ میرا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ملک ساری میری ہے تمہیں نائب بناتا ہوں تم ہو عبدِ مازون جو void اتنی اتنی اجازت تمہیں دے دیتا ہوں یہ mans ایسے خرش کرنا ہے اس مال کو ایسے خرش کرنا ہے یہ صدقہ دینا ہے یہ خیرات کرنا ہے یہ مسجد کو دینا ہے یہ چندہ غریبوں کو دینا ہے یہ سلح رحمی کے لیے دینا ہے یہ حصہ رشتے داروں کا ہے یہ معروموں کا ہے یہ راہ چلتے مسافروں کا ہے اور یہ حصہ اس کا ہے یہ حصہ تُو نے میں تجھے اپنی ملک میں اجازت دیتا ہوں کہ مال کا مالک میں ہوں تجھے اپنا خلیفہ بنا کے اجازت دیتا ہوں کہ اتنا اتنا تو خرچ کر سکتا ہے اب ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں ہم اس کے خلیفہ ہیں ہم عبدِ معزون ہیں اس نے ہمیں اجازت دیئے کہ تم یہ یہ خرچی سسترے کر سکتے ہوں اب یہاں واقعہ بڑا عجیب آ جاتا ہے کہ حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں آیہ مبارکہ اتری منزل لذی یقرت اللہ قردن حسنہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قردہ حسنہ دے آئے رہا اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم اس کو اپنے شان کے لئے ایک اپنے دستِ خدرت سے وصول کرتا ہے وہ گویا تو رب کو دے رہا ہے کسی اور جگہ خرچ نہیں وہ سیدھا تو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے یہ کرزہ حسنہ منزل لذی یقرت اللہ قردن حسنن فیدعفہو لہو ودعافن کسیرا اور دوسری جگہ فیدعفہو لہو ولہو عجرن کریم جو آج ہم نے پڑھی عید پیچھے ساری عید ایک ہی ہے آگے اس کی عجر کی بات ہے اس کو اتنا دوگنا کر کر کے اتنا گوچھتا کر دیتے ہیں کہ وہ سنبھال ہی نہ سکے اور اس کا عجر اتنا قبیر عظیم کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا عجر اس سے کتنا بڑھ رہا ہے خالی سجدے کرنے سے درجہ نہیں بڑھتا خرج کرنے سے درجہ بڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں میں صرف نماز اور تصویر پڑھتے رہو وہ چاہے کنجوس بنے رہو کنجوس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے جو مال میں بخل کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں جو حسد سے اور بخل سے پاک ہوگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کامیاب ہے کامیابی کا راز ہے اس کے اندر تو لہذا خرج کرنے سے درجہ بلاند ہوتے ہیں خالی نماز سے ہی نہیں ہے تصویر سے نہیں ہے بخیل عرب ود زاہد بحر و بر یہ حدیث پاک کا ترجمہ کیا حضر شاید صادی رحمت اللہ علیہ وسلم بخیل عرب ود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر یہ خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دی ہے کہ وہ آدمی بحشتی نہیں ہو سکتا وہ بخیل خواہ وہ بحر و بر میں عبادتیں کرتا پھر ہے دل کھلا ہونا چاہیے آدھ کھلا ہونا چاہیے جیب کھلی ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ مسجد کے سارے ہی آپ دنبر بنیں اور مسجد بنا کے دام لے یار ساری کمیونٹی جتنی یہاں بس رہی ہیں لوگ جتنے بس رہے ہیں انہوں نے اتنے اتنے علی شان مرکز اور مسجدیں بنائی ہم تین سال سے لگے ہوں مسجد نہ بنے کیوں یہ شراضہ بکھر جائے گا ہاتھ میں نہیں آئے گا اس کے لیے ہمیں ابھی سے آج سے تک دو کرنی اور سارے کے سارے اس کی ممبر بنو اور یہ تہیہ کر لو کہ ہم دم لیں گے انشاءاللہ اللہ کا گھر بنا کر کے جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ کریم اس کے لیے جنت میں محلات کیار کرتا ہے وہاں گھر بناتا ہے تو اس کے لیے میری تمنہ ہے کہ یہ بنے تو میں پھر آتا بھی خوبصورت لگتا ہوں ورنہ میرا آنا جو ہے یہ اچھا نہیں مجھے لیے اچھا لگا جب تک ہم اپنا اور ہم آپس کے اندر ہی مجھے یہ بھی نہیں آئی تک سمجھے بھی آپ دس بیس آدمی ہیں آپ دس بیس آدمی بحث کے آپس کے اندر کیون ہی ایک ہو جاتے کیون رائے ایک نہیں کیون اتفاق نہیں ہے اس طرح ایک عرضی طور پہ آپ جنابر ہر سال کوئی ایک جگہ مل جائے گی یہ ایک قرائے پہ لے لی ایک مہینہ کے لیے اس کے بعد چھپتی نہیں اگلی اولاد چھوٹوں پہ ان بچوں پہ ہم رہم کریں ہم آج سے اس کا تہیہ کر لیں اور کل میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے میں چاہتا ہوں لیلت القدر میں ہم تاکھے لیں ایسے خالی بادوں پہ نہیں نہیں کچھ نہ کچھ کر کے دم لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تنظیم کے ساتھ بھی سن رہے ہیں میری اس آرزو کو میری اس گزارش کو جگہ دیں گے اور اس پہ کام ہوگا انشاءاللہ آگے کہنے کو تو بہت کچھ ہیں اور پوری پوری صورتیں سبحان اللہ مدنی صورتیں ایسے ایسے واقعات سے پڑھی پڑھی ہیں کہ کل قیامت کے دن جب جنتی اور مومن چلیں گے نا جنت کی طرف اور پل سرات سے گزریں گے نا تو ان کے ایمان کا نور ان کے دائیں دائیں دوڑتا جائے گا وہ اس کی لوہ میں اسی تیزی سے چلتے چلے جائیں گے منافقین آوازیں دیتے رہ جائیں گے او مومنوں او نور والو رک جاؤ او نور والو ذرا رک جاؤ ہمیں بھی ساتھ لے لو وہ آگے سے کہیں گے یہ نور ادھر نہیں ملتا یہ نور پیچھے ملتا ہے یہ پیچھے سے لے کے آنا ہوتا ہے نور ادھر نہیں یہ پیچھے جاؤ وہ جب پیچھے ہٹیں گے اللہ کریم درمیان میں دیاب دیوار کر دے گا ایمان والے نور والے ادھر ہو جائیں گے اور اندھیرے والے اس طرف چلے جائیں گے اللہ کریم فرماتا ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں مومنوں کا مولا اللہ ہے ان اللہ مولا الذین آمنو و ان القافرین لا مولا لہم یقیناً مولا مولا کا معنی ہے مددگار نگران نگے بان دوست ولی یہ سارے مددگار کے معنی میں اور مولا کے معنی میں آرتے ہیں اب کمال یہ ہے کہ مولا کا لفظ جو ہے یہ جہنم کے لیے بھی آیا ہے کمال اسی جگہ آیا ہے یہ آج تک کسی نے شاید اس طرح آپ نہ سنا ہو مولا تو اللہ کریم ہے ہی سب کا مددگار ہے انت مولانا فانصرنا لالقوم القافرین تو ہمارا مولا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے علی بھی مولا نبی بھی مولا اور رب بھی مولا یہ شرک تو نہیں ہو گیا رب رب ہو کے مولا ہے وہ اپنے معنی میں مولا ہے نبی نبی کے درجے میں مولا ہے علی علی کے درجے میں مولا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کافروں کا کوئی مولا نہیں مومنوں کا مولا ہے اور اللہ ان کا مولا ہے نبی فرماتے ہیں میں ان کا مولا ہوں اور میرا علی ان کا مولا ہے اور مومن کی پہچان ہی علی ہے علی سے کبھی بھی منافق محبت نہیں کر سکتا مومن کبھی علی کی محبت سے غافل نہیں ہو سکتا یہ پہچان بنا دی علی کی محبت مومن کی پہچان ہے علی سے دشمنی منافق کی پہچان بنا دی یہاں مولا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو منافق نور والوں سے نور مانگیں گے نا پل سراب سے اور پیچھے رہ جائیں گے اور نور ان کو ملے گا نہیں وہ رب فرمائے گا تمہارا مولا یہ جہنم ہے کتنی بری جگہ ہے یہ ہی تمہارا مولا ہے اسی میں پڑے رو جلتے رو تو آگے اللہ کریم فرماتا ہے ابھی بھی وقت نہیں آیا مومنوں ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں سنبھال رہے ہو ایمان لا چکے ہو مومن بن چکے ہو لیکن پھر بھی اللہ کریم فرماتا ایمان لیاو اللہ اور اس کے رسول پر مومن ہو کے پھر ان کو تاقیب کی جا رہی ہے کیا تم ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اس کے ذکر کے لیے تمہارے دل بگھل نہیں جاتے تمہارے دل جھک نہیں جاتے وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کے لیے تمہارے دل جھک جائیں گے دنیا کے لیے دل جھکے ہوئے ہیں خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں رب کی جو جہے اس طرف نہیں دل کرتا ہے ادھر دل کیوں نہیں جھکتے اور لگتے کیوں نہیں یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے لاو لاو ہے یہ کھیل تماشا ہے اور چند دل کی چند گھڑیوں کی بات ہے اب دنیا یومان اب دنیا زلان اب دنیا سوک الخسران یہ دنیا خسارے کا بزار ہے دنیا ایک سایہ ہے جو ٹلتا جا رہا ہے ختم دنیا ایک دن ہے ہمارے لئے وہ روزے کا دن ہے مولا علی شیر خدا کی تعلیمات ہیں خیر اس سے آگے نکے فرماتے ہیں دنیا کے لہب و لعب ہے کھیل تماشا ہے اور آپس میں مال کی اور اولاد کی کسرت پر تکاسر پر فخر ہے کہ میرے اتنا مال میرے اتنی اولاد دوسرا کہتا ہے میرا اتنا مال میری اتنی اولاد یہ تفاخر ہے جو تمہیں خسارے کی طرف لے جا رہا ہے تفاخر نہ کرو اللہ کا شکر کرتے رہو اگر اللہ نیمتی عطا کی ہے پھر اللہ کہیں فرماتے ہیں دوڑو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اس کی جنت کی طرف دوڑو وہ جنت جس کی صرف چوڑائی اتنی ہے کہ ساری زمینیں سارے آسمان ایک سید میں پھیلا دیے جائیں یہ اس کی چوڑائی میں آ جائیں وہ اس سے بھی چوڑی ہے جنت تو اس کی لمبائی کا کہو نہ دادا کر سکتا ہے وہ اس اللہ تعالی کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف اور اس کی رحمت کی طرف جس سے وسیع کوئی شائع ہے ہی نہیں اس طرف دوڑو وہ بڑے فضل کا مالک ہے عطا کر دے گا اٹھائیس و پارہ آپ کو پیشلے سال بھی میرے کل دو سال سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں آئی قواہ کیا ایک سہبی کا اپنے بیوی سے بننا آئی بات انہوں نے اسے ماں بہن کہہ دیا وہ روتی پیٹتی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہوئی میرے آقا میرے خامد نے مجھے یہ کچھ کہہ دیا ہے آپ خموش ہو گئے وہ پھر عرض کرتی ہے حضور میں لٹ رہی ہوں تو آپ میری بات سن نہیں رہے ہیں تو میرے خامد نے مجھے یہ کچھ کہہ دیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں جاؤں تو یہ لفظ ان کے ہاں یوں محسوس ہوا جیسے یہ بہت سوچکی ہے علیہ گی ہو گئی ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خموش تھے کہ اللہ کریم کا حکم کیا آتا ہے کیونکہ یہ پہلا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا تھا اسلام کے اندر گوئے جا یہ پہلا واقعہ اتنے میں اس نے جب پھر تقرار کیا آپ نے فرمایا مئی ابھی تک میرے رب کا حکم نہیں آیا میرے رب کا حکم کا انتظار ہے وہ آئے گا تو میں تجھے بتا دوں گا کیا کرنا ہے اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف عرض کرتی ہے وہ میرے مولا تو اپنے ابھی پہ بھئی اتارتا کیوں نہیں ہے میں اجڑ رہی ہوں اور میرا یہ کو چھوڑ رہا ہے میرے اوپر کرم کر اللہ کریم پھر یہاں کرمان جائیں قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دے لوک فی زوجہ و تشتا کی اللہ اللہ کریم نے اس عورت کی بات جو رب کی طرف شکیت کر رہی ہے اور کھڑی میرے حبیب کی بارگاہ میں اور جگڑا کر رہی ہے خامند کے بارے میں رب نے اس کی بات سن لی ہے رب نے اس کی بات سن لی ہے پھر اس کا کفارہ اس کو ساٹھ مسکینوں کا یہ کفارہ ہے اگر کوئی یہ بات کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تُو میری بین ہے یا تُو میری ماں جیسی ہے تو اس کے لیے پھر یہ کفارہ ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینا پھر آگے اللہ کریم آدابِ محفل بتا رہا ہے مومنوں جب تمہیں کہہ جائے نا پھر ذرہ تھوڑی سی یار کشادگی پیدا کرو تو سرہ ساتھ ساتھ ہو جایا کرو تم کشادگی پیدا کرو گے نا اللہ تعالیٰ کوشادگی کر دے آدابِ محفل بتا رہا ہے پھر اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے غاخل ہوتے ہیں جو میرے ذکر سے پیٹ پھیر لیتے ہیں وہ تو ہیں شیطان کا جو ہے شیطان کا گروہ اور شیطان کا گروہ خسارے پانے والا گروہ ہے میرے نبی اور میں آئے آئے اللہ کریم فرماتا ہے میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہیں اور میں بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہوں میرے نبی ہی غالب ہیں اور میں غالب ہوں سارے رسولوں کی بات کی ہے اب یہاں انسان سوچ سکتا ہے بھے رسولوں میں سے دوکو شہید کر دیئے گئے امتوں نے شہید کیے بنی اسرائیل نے اپنے نبی شہید کیے مشرقوں اور کافروں نے کہیے نبی شہید کیے تو ان نبی کا کسی کے دس امتی کسی کے پانچ امتی کسی کے چھے امتی تو اللہ تو فرماتا ہے میں اور میرے نبی غالب ہیں یہ تو غالب تو نہ ہوا ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام جو ہیں وہ تبلیغ فرماتے رہے کوئی لسی آدمی مسلمان ہوئے یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں بزار دیکھا جائے تو تو پھر غالب کس طرح ہو اللہ کریم یہی تو بھوڑ بھوڑ کرنا چاہتا ہے ہم غالب کہتے ہیں کہ جو بس سب کے اوپر چھا جائے حکومت اور حکمرانی کر کے سب کو دبا لے نہیں یہ غالب ہونے کا معنی نہیں نتیجہ کے لحاظ سے بے چک وہ شہید ہو گئے نتیجہ دیکھو کہ مد مقابل کافر کس انجام کو جا پہنچے میرا نبی کس مقام میں جا پہنچے اور اللہ تعالی ان کے لیے پھر آگے جنتیں ہیں اور پھر ایک بڑی پیاری اور بات ہے آپ کے ہم سب کے لیے کسی کا باپ دادا بڑا اچھا ہوا ہو نیک ہوا خبالی اللہ اولاد کوشش تو کرتی ہے لیکن اس رتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکی اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اس کی اولاد رہی نیک اپنے باپ دادے کی راہ پہ ہی رہی وہ نیک جو ولی ہو گزرا ہے لیکن اس رتبے کو نہیں پہ سکا طلب اور کوشش تھی لیکن اس رتبے کو پہنچ نہیں سکا تو کل قیامت کے دن ہم ایسا کریں گے کہ اس ولی کا درجہ تو ہوگا نا بلندیوں پہ اس کا درجہ ہوگا نیچے تو ہم یہ کرم کریں گے کہ ہم اس ولی کے درجے میں ان کو اٹھا کے ان سے ملا دیں گے کس طرح ملا دیں گے یہ نہیں اس ولی کو نیچے نہیں لائیں گے اس کی اولاد کو اٹھا کے اس درجے پہ پہنچا دیں گے کیونکہ کوشش تو کرتے رہنا لگے تو اس ہی راہ کے رہنا اچھا والد تھا اچھا باپ تھا ارے اچھا باپ تھا تب ہی تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ اور حضرت خیزر علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں اس اچھے جن کا بحالہ والد ہوا تھا ان کے گھر کی وہ دیوار جو اپنا خزانہ دفن کر کے گیا تھا بچے یتین تھے چھوٹے تھے یعنی کہ بڑے ہونے تک دیوار گرے گی اپنا خزانہ نکار رہیں گے دیوار واق سے پہلے گر رہی تھی آپ نے فرمایا خزر علیہ السلام نے موسیٰ اس دیوار کو ذرا پشتی لگا دیں تو وہ اس دیوار کو پشتی نبیوں نے لگائی اچھے والدین تھے تو نبیوں نے ان کی دیوار کڑی کی تو اچھے بننے کی کوشش کی جائے تاکہ اگلی اولاد بھی اچھا بننے کی کوشش کرے اس کے ذکر کے بعد سورہ حشر ہے پیچھے انفال سورت جب ہم نے پڑی تھی اس وقت میں نے عرض کیا تھا ایک ہوتا ہے مال غنیمت ایک ہوتا مال غنیمت وہ ہے جس پر مسلمان چڑھائی کریں گوڑے لے کے اپنے ہتھیار لے کر کے اپنے دفاع میں کافر اپنی جگہ تیاری کر رہا ہے یا کافر مقابلے میں آ جاتا ہے مسلمان پھر مقابلہ کرتے ہیں اور اسلام دفاعی جنگ لڑ رہا ہے اس جنگ کے اندر اگر کافر میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں تو جو کچھ ان کا مال بچے گا وہ سارے کا سارا غازیوں میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حصہ نکال کے خمس جو ہے باقی غازیوں میں تقسیم ہوگا وہ مالف ہے وہ ہے جس پر نہ گوڑے دڑائے گئے نہ جنگ لڑی گئی کافر ویسے ہی مرعوب ہو کہ وہ علاقہ چھوڑ کے نکل گئے اس کو کہتے مالف ہے یہ مالف ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اب ان کی جس طرح مرضی چاہے وہ اس کو تقسیم کریں سورہ حشر کی آخری آئیتیں اور اسی کے اندر ہے کہ اس مال سے اللہ کا رسول جو ہے وہ پھر جہاں جہاں دیکھے گا کہ یہاں جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں وہاں وہ مال تقسیم کر دے گا اور نبی دنیا کا مال چھوڑ کے دنیا سے نہیں جاتے اگر مال رہ بھی جائے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہماری وراثت علم ہے دنیا کا مال نہیں ہے دنیا کا مال جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ سارا صدقہ خیرات ہے ہم اس کا وارث نہیں کسی کو بناتے ہم علم کا وارث بناتے ہیں پھر آخری آئیتیں تین ہیں جو بھی مومن بھئی یہ وظیفہ آپ پفتہ کرنے اپنے پاس اللہ تعالیٰ توفیق دے کتنا بڑا وظیفہ ہے جو آدمی صبح کے وقت نماز کے بعد صبح ہو گئی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد ہو اللہ اللہ اللہی لا الہ الا ہو عالم الغیب وشیادہ هو الرحمن الرحیم آئے 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 وہ آئے تھے تو پیشلید اس قرآن حکیم کیا ہے اب رمضان شریف ہے اور پھر آگے لیلت القدر بھی آ رہی ہے میں بار بار احساس مجھے ہوتا ہے کہ ہر رات ہم وقت کو کراس کر جاتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو جدائی کی گڑی سر پہ کھڑی ہے لو انزلنا هذا القرآن بلکہ جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے وہاں کمال اللہ تعالی مومنوں کو فرماتا ہے مومنوں تم میں سے ہر ایک مومن اپنا محاسبہ کرے اپنے اندر جھانکے اور یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے ہاں ہاں ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے اور آیت کو جب شروع کیا ہے ایک ہی آیت کے اندر دو بار ہے اتاق اللہ اللہ سے درتے رہو شروع میں بھی اور اینڈ میں بھی یا یوالذین آمن اتاق اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے یہ ہر جان دیکھتے رہے اور اللہ سے فیر فرماتا اللہ سے درتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے با خبر ہے پھر فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن حکیم کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کو اس کے جلال کو سہار نہ سکتے ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے اور قیشلیت سے اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ بھی برداش نہ کر سکتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ ہم میتیں کھول کھول کے بیان اس لیے کرتے تاکہ فکر کرو کس طرح میں نے آرام سے درمیان میں ایک تھنڈا بادل رکھ دیا قرآن میں جلال تھا جلالِ خداوندی سورج بہت زیادہ گرم ہو گرمی ہو اور تھنڈا بادل آ جائے تو کیسے ایک سرور آ جاتا ہے وہ تپش سورج کی وہ نہیں پھر پہنچتی اس طرح یہ تو سینہِ مصطفیٰ ہے جس پہ وہ قرآنِ مجید جب نازل ہوا ہے تو وہ سینہ ہی ہے جو برداش کر گیا ہے اس تھندے بادل سے یہ تمہیں آگے نصیب ہوا ہے قرآنِ حقیم تو اس کی یہ آیتیں پڑھی کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہے فَوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهُ وہی اللہ کے عبادت کے لائق کوئی نہیں سوا اس کے وہ ہر غیب اور ہر ظاہر ہر باطن کا عالم ہے جانتا ہے وہی ہر دم رہن فرمانے والا ہے اور بہت ہی رحیم ہے پھر فرماتا ہے وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ صرف اللہ ہی ہے جو ملک ہے جو بادشاہ ہے قدوس ہے جو بڑا ہی پاکتر ہے مجسمہ ہی وہ قدوس ہے مومن ہے یہ اللہ کی صفت مومن اب یہاں عقیدہ کی بات سن لیں آپ بھی مومن ہیں میں بھی مومن ہوں سارے لوگ مسلمان مومن ہیں ولی بھی مومن ہیں صحابی بھی مومن ہیں امام بھی مومن ہیں بھئی سارے ہی مومن ہیں رب فرماتا ہے میں مومن ہوں تو یہ شرک نہ ہو گیا اللہ یعظو باللہ یہ چیزیں سوچ سمجھا کرو عقیدہ کیوں خراب ہو گیا ہے سارا ہم نے ہر چیز کو اس کے مقام پہ نہیں رکھا ہے بھئی یہ رب بھی مومن ہے نبی بھی مومن ہے علی بھی مومن ہے میں اور آپ بھی مومن ہیں تو کیا یہ شرک ہو گیا نعوذ باللہ نہیں لفظ مومن ہی ہے رب مومن رب ہو کے مومن ہے نبی نبی ہو کے مومن ہے علی علی ہو کے مومن ہے میں اور تو میں اور تو ہو کے رب مومن ہے اپنے اپنے درجے میں مومن ہیں یہ شرک نہیں ہوتا ہے ایسے شرک شرک کہ مشینیں ہی چلا دی ہیں شہر کی آر طرف لوگوں اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں اب کہ میرے بعد پلٹ کے تم لوگ فرمتوں کی پوجہ کرنے لگ جاؤ گے اور مشرک ہو جاؤ گے مجھے اس کا خوف نہیں ہے مجھے خوف ہے کہ تم دنیا کی دوڑ میں دونوں لگ جاؤ گے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے دنیا کی دوڑ کا یہ ہم سارے کر رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ پیر بھی کر رہے ہیں عالم بھی کر رہے ہیں حافظ بھی کر رہے ہیں نادخواں اور کاری بھی کر رہے ہیں اور عوام کا تو پھر کیا کہنا ہم مقابلے کر رہے ہیں میری اتنی دولت وہ کہتا ہے میری اتنی دولت اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے یہ خدشہ ہے یہ خدشہ نہیں کہ پلٹ کے تم مشرک بن جاؤ گے تو جس چیز کا خطرہ ہے اس طرف دوزور نہیں ہے اور جس کا اللہ کے حبیب کو خوف نہیں ہے ان کو خوف لائے کہتا ہے کئی لوگوں کو تمہیں زیادہ خوف ہے یہ کدیسی حدیثی بات ہے اور اللہ کی حبیب کی حدیث ہے اور آخری آخری خطاب ہے جو آپ نے شہداء اہد کے مزارات کی زیارت کی ہے اس کے بعد اس روایت کرنے والے صحابی حضرت اقبہ بن نافے نے آمیر بن اقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار مقدس کاہرہ میں ہے آمیر بن اقبہ یہ فرماتے ہیں میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری بار ممبر پہ دیکھا اس کے بعد پھر میں ممبر پہ نہ دیکھ سکا یہ وہ روایت کرتا ہے متفق کن حدیث بخاری مسلم کی ہاں جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے تین نوع ایتیں صبح کو شام تک اگر وہ آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا تو شہیدوں میں درج ہو گیا اور زنگی اللہ تعالیٰ نے دی تو شام تک ستر ہزار فرشتہ اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے یہ اتنا سستہ سودہ بھی کہیں ہے تیرے میرے لئے اگر میں صبح کو یہ آیتیں پڑھ لوں تین ہیں تو شام تک ستر ہزار فرشتہ میرے لئے دعائے مغفرت پہ لگ گیا ہے اور پھر میں شام کو پڑھ لوں تو پوری رات ستر ہزار فرشتہ پھر میرے لئے دعائے مغفرت کر رہا ہے گوہے ایک لاکھ چالی ہزار یہ وظیفہ کرنے والے پہ فرشتہ ہی مقرر ہوگے جو صرف اس کے لئے دعائے مغفرت ہی کر رہے ہیں اس کے مرنے تک اور مرے گا تو شہیدوں میں نام لکھا جائے گا آگے سورہ ممتحنہ ہے سورہ ممتحنہ کی ایک ہی بات بیان کر دیتا ہوں کہ سلوہ حدیبیہ میں جب وہ معادہ لکھا گیا یا ایوالذین آمنوا اذا جاکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن یہ آخری آیتیں جو ہیں سورہ ممتحنہ کی اللہ کریم نے سلوہ حدیبیہ جب معادہ لکھ لیا گیا معادہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو مسلمان ہو جائے مکہ سے اور چلا جائے مدینہ پاک تو مدینہ وادوں کو وہ آدمی واپس کرنا پڑے گا اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی مومن وہاں سے اسلام کو چھوڑ دے مدینہ میں اور وہ واپس مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا یہ مکہ والوں نے یہ شرط آئے بھی لکھی گئی ہے وہ بڑی کڑی اور سخت تھی جس پر حضرت عمرہ فاروق بھی اٹھ کڑے ہوئے تھے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کیا ہم حق اللہ کے رسول نہیں ہیں پھر اتنی کمزور شرائط پہ ہم کیوں معایدہ کریں آنے فرمائے عمر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے اس کو رہنے دے یہ دیکھ کیا بنتا کیا ہے دس سال کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی یہ بھی اس میں شرط تھی اور جو مرد چلا گیا اور اس میں عجیب بات یہ ہوئی کہ اس میں لفظ رجال کا لکھا گیا رجل کی جمعہ رجال ہے اور رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں عورت کو نہیں نسوہ کا اور نسا کا لفظ اس میں نہ لکھا جا چکا بس وہ جب معایدہ ایسا ہوا کہ چند خواتین تھیں جو مکہ میں بیچاری بڑی تھی مسلمان مومن تھیں اور بڑی مجبور تھی کہ کریں تو کیا کریں آخر انہوں نے آپس میں کنڈیکٹ کیا رابطہ کیا کہ ہم رات کو نکلیں جس طرح شام کو رات دیرے عورت بار نکلتی ہیں اس بہانے سے ہم اس جگہیں کٹھی ہوں اور یہاں سے ربط و رابط چل پڑے اللہ کے سارے جو کر اللہ کو قبول منظور کیا قربانی ہے جو ان خواتین کے بھی میری بہنیں اور بیٹیاں بھی توجہ سے اس بات کو سنیں انہوں نے اپنے گھر بار اولادیں سب کو چھوڑ کر کے رات و رات وہ چند خواتین گرتی پڑتی دن کو چھپ جاتی ہیں رات کو سفر کرتی ہیں بہ مدینہ کی راہ پہ چل پڑیں چلتے گرتے پڑتے مدینہ پہ جا پہنچیں بس پہنچیں ہیں تو اتنے میں پیچھے سے مشرقین ان کے جو خامن تھے ان کے رشتے دارت وہ بھی جا پہنچیں انہوں نے کہا جی کہ یہ معیدے میں ہے کہ ان کو آپ واپس کریں عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عورتیں ہیں اور اسلام کی خاطر ہم عجرت کر کے آپ کے قدموں تک آپ پہنچی ہیں اب خدا رہا ہمیں واپس نہ کریں جب یہاں تک باتا پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس لیے آئی ہو کروں کو چھوڑا ہے کوئی وجہ بتاؤ کوئی وجہ تھے انہیں یہ وجہ اور کوئی نہیں وجہ صرف یہ ہے ہم اپنا ایمان اپنا اسلام محفوظ کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کے جہاں پہنچی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بلایا ان کو ممتہن بنایا اگزامینر بھئی ان عورتوں کو علیدہ لے جاؤ اور علیدہ بٹھا کے ان کا ذرا چھاند فٹک کرو ان کا امتحان لو کسی اور وجہ سے تو یہ نہیں آئی ہیں کوئی ان کی گھر میں لڑائی ہوگی ہو اپنے خامدوں سے لڑائی ہوگی ہو یا اولاد کے ساتھ کوئی انبن ہوگی ہو یا کوئی وجہ ان کو لگ گی ہو ان سے کوئی انہوں نے مال چھیننا ہو اس کا کوئی جہداد کا جگڑا ہو کوئی ایسی چیز ان کے اندر اسلام کے علاوہ ہوئے تو وہ ان سے پوچھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگزامینر بھی بڑے کڑے تھے تو پھر انہوں نے جا کے اور تو وہ علیدہ بٹھا کے اس طرح امتحان لیا کیا تم اپنے پہلے خامدوں کو چھوڑنا چاہتی ہو کیوں چھوڑنا چاہتی ہو کیا ان سے سہر ہو گئی ہو یہاں تک الواز آتے ہیں تمہارا کوئی ان سے جھگڑا ہے بس سارا پوچھ پچھا کے ایک ہی جواب تھا کہ ہم فقط اللہ کے دین کے لئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھ لئے ہیں مارا کوئی جھگڑا نہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا بھی اب یہ عورتیں واپس نہیں جاستے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُونَ اس وقت تک یہ اسلام کا مسئلہ بھی ذرہ سمجھے اسلام یکدم سارا نہیں نازل ہو گیا قرآن سارا یکدم نہیں نازل ہو گیا تھا بھئی ایک معاشرہ مشرق معاشرہ تھا کافر معاشرہ تھا ان کے اندر بترطیب اسلام ایستہ ایستہ ایک ایک نشہ اسلام کا لگاتا گیا اور دنیا کا برائی کا نکالتا چلا گیا اب شروع میں مال فارض نہیں تھی وہ زبیہ بھی نہیں تھا یعنی عام لوگوں کے لئے کوئی حکم ابھی نہیں آیا تھا جہاد کا حکم نہیں آیا تھا آج کا بھی نہیں آیا تھا رمضان کا بھی نہیں آیا تھا خالی ایک ہی چیز تھی یا یوہ الناس کونو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ لوگوں بس اسلام قبول کرو کلمہ پڑھ لو بجنتیوں جو اس دور میں خالی کلمہ پڑھ کے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ جنتی نہ زنگی میں کوئی نماز پڑھی نہ روزہ نہ آج نہ زکاة کچھ بھی نہیں کیا تھا خالی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے فوت ہو گیا سیدھا جنت میں چلا گیا تھا وہ ایسے بھی تھے لوگ اور ہوئے ایسے واقعات جنگوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں سامنے آقا کے آیا ایک گھوڑے پر جو ہی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا یقین ہو گیا کہ یہ نبی کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے عرض کرتا ہے آقا میں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت ملے گی اب نیچے اترنے لگا جو نیچے اترنے لگا گرا سر کے بل وہیں شہید ہو گیا اللہ کے حبیب نے فرمایا آیا تھا بڑے تھوڑے وقت میں سعودہ لے کے وہ جا رہا ہے بڑے تھوڑے وقت میں یہ سارا کچھ خرید کے وہ جا رہا ہے تو اس طرح کی واقعات ہوئے اس وقت تک جو ایک خاص بات میں بتانے لگا جو یہاں موجود سورہ منتحنہ میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ عورتیں صرف اپنا اسلام ایمان محفوظ کرنے کے لیے آئیں ادھر اللہ کریم رہے قرآن مجید کی آیتیں اتاکتی ہیں اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آ جائے ہیں تو ذرا چھاند فٹک کر لیا کرو امتحان لے لیا کرو تو جب وہ امتحان ان کا ہو جائے تو پھر ایسا کرو کہ ان کو واپس کافروں کی طرف نہ بھیجنا اب یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اس وقت تک کافر اور مومن کی شادی چل رہی تھی یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام یک دم سارا نہیں یا ایک دم ہی نازل ہو گیا نہیں بتدریج اسلام بتدریج آئیستہ اترتا ہے جس طرح شراب کے لیے تین احکام آئے اسی طرح یہ پھر یہ احکام تھے کہ ابھی تک مسلم اور مشرق آپس میں شادیاں کرتے آ رہے تھے جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس دن یہ ہمیشہ کے لیے آرہم کر دیا پہلے معاشر میں چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ عورتیں ان مردوں کے لیے حلال نہیں اور وہ مردیں عورتوں کے لیے حلال نہیں جن کو واپس نہ بیجا جائے کافر ان کا جی آپ نے معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ جو ادھر آئے گا مسلمان ہو کے اس کو واپس کیا جائے گا آپ نے فرمایا معاہدہ لے کے آؤ معاہدہ لے کے آئے وہ جہاں لکھا ہوا تھا کہ مرد کا لفظ لکھا عورت کا لکھا ہوئے نہیں تھا آپ نے فرمایے تو تم نے خود لکھا ہے بھی کوئی مرد ادھر سے مدینہ چلا گیا تو واپس کریں گے مرد ہوتے تو واپس کر دیتے یہ ہیں ہی عورتیں یہ تو لکھا ہی نہیں معاہدے تو اس طرح یہ واقعہ آخری آیت پہ اللہ کریم فرماتا ایمان والو جنہ پر اللہ کا غزم ہوا ہے اس قوم سے محبت نہ کرنا وہ رب کی رحمت سے یوں مایوس ہو چکے ہیں جس طرح کافر کبروں بحلوں جو کبروں میں ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے یہ لوگ اللہ کی رحمت سے یوں مایوس ہیں ان پر اللہ کا غزم ہوا ہے لہذا ان کو دوست ہی نہ بناؤ اللہ تعالیٰ توفیق دے اب کل سے میں چاہتا ہوں کہ ہم لیلت القدر کی تیاری کے لیے آپ کو مشوروں میں شامل کریں آپ سے مشورے لیں اور پھر ہم نے آگے عید کے سلسلے میں بلکل اب خطاب جو ہے میرا میں انشاءاللہ کم سے کم لگا لو پندرہ منٹ جتنا ایک وقت ہوا اس کو لے کر کے تو پھر جو ہیں ہم آپس میں مل بیٹھے مشورہ کریں گے اور اپنے جشنِ قرآن کی تیاری لیلت القدر کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اب یہ دن ہے ان دنوں کو بڑے ذوق اور محبت کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ربنا دینہ فی دنیا وفی اللہ خیلت حسن وفی اللہ عظم النار